بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے تو جی الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور رمضان المبارک کا پانچمہ روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان ہمارا تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے سہری کی روٹین بھی اور افتاری کی تو آج میں آپ کے لئے افتاری میں سپیشل خستہ کچوری جو بہترین تیار ہوتی ہے آپ ویجیٹیبل تیار کر سکتے ہیں یا کیمی کی یا آپ چکن کی جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے خستہ کچوری کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس کے لئے میں نے سب سے پہلے دو کپ میدہ لیا آپ اپنے فیملی کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں جتنی آپ کچوریاں بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی صاحب سے پھر آپ میدہ لیں گے تو میں نے ادھر دو کپ میدہ لیا میں نے ادھر بنائی تھی آٹھ افراد کے لئے تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے بنائی تھی ڈالی تھی اور باقی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا ویڈیو سکپ نہیں کرئے گا اس کی جو ٹپس ہیں وہ لازمی سنیے گا اور دیکھئے گا اور کیسی یہ خستہ کچوری بنتی ہے وہ لازمی آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے میں نے ادھر دو کپ میدہ لیا ہے اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ گھی گرم کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے تو وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کے سالٹ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح دونوں ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیا ہے اور اچھی طرح آپ نے بھی اس کو مسلنا دونوں ہاتھ کے اوپر رکھ کے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کی گھٹلیاں ختم کرنی ہے اور یہ میدے میں اچھی طرح فائن مکس ہو جائے اس میں گی اور سالٹ جو ہے وہ اچھی طرح اس میں جو ہے مکس ہو جائے جب یہ اس فوم میں آ جائے کہ یہ ہاتھ میں اس کو دبا کے گھٹلی سی بن جائے تو آپ نے اس کے بعد اس کو نورمل پانی کے ساتھ گھوننا ہے نورمل پانی آپ نے اس لئے استعمال کرنا ہے کیونکہ موسم نورمل ہے تو اس وجہ سے اگر سردیو والا موسم ہو تو اس میں آپ نے پھر اس میں گرم پانی استعمال کرنا ہے لیکن گرمیوں میں ہم نورمل پانی کے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح گھوننا ہے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اگر ہیں تو تو کیونکہ پانی کے ساتھ جب اس کو گھونتے ہیں نا تو اس میں تھوڑی بہو گھٹلیاں رہتی ہوتی ہیں تو اس کو گھوننے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آئل بھی لگاتے جانا ہے اس کو گھونتے وقت پانی کے ساتھ تو میں نے جو ہے وہ نورمل پانی کے ساتھ اس کی ڈو پہ ریڈی کر لی تھی اور آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں اس قوم میں جب آ جائے آپ نے سخت نہیں رکھنی زیادہ نرم بھی نہیں رکھنی نورمل جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ڈو ہے وہ گھوننی اس کو بعد میں نے اس کے باول میں ڈال کے تو اوپر سے تھوڑا سا آئل لگا کے آدھے گھنٹے کی ریسٹ دے دی تھی آدھے گھنٹے کی ریسٹ دینے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کے پیڑے بنائے تھے اس کے تین پیڑے بن گئے تھے میں ادھر آٹھ افراد کے لیے بنا رہی ہوں تو انف تھا تو کپ میں آٹھ افراد کے لیے کچوریاں بن جائیں اور بہت ہی مزید کی اور خستہ بنی تھی اور بہترین تھی اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے پیڑے بنائے تھے تو انشاءاللہ آپ کی بھی اسی طرح کی جو کچوریاں ہیں وہ مزید خستہ اور اچھی بنیں گی تو میں نے ادھر تین پیڑے بنا لیا ہے چھوٹی روٹیاں بریسٹ کی بنا کے تو میں اس کو سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی اور دو منٹ کی ریسٹ دوں گی اور اس کے بعد اس میں جو میتہ ہے وہ ڈسٹ میں آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ یہ چپکے بھی نہیں اور یہ ہارڈ بھی نہ ہو اس کو دو منٹ کی ریسٹ دینے کے بعد ہم نے اس کو روٹی کی شکل میں جو ہے جیسے روٹی بناتے ہیں اسی فارم میں اس کو بنا لینا ہے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح اس کے سائڈے جو ہے وہ زیادہ کنارے جو موٹے ہونے چاہی ہیں نہ سکتو نہیں چاہی ہیں اس کو آپ نے دھیان سے جو ہے وہ بیلنے کے بعد آپ نے گھی جو ہے وہ ملٹ کر لینا اگر سکتا ہے تو اس کو ملٹ کر لینا مطلب ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے جب روٹی ہماری بھیل جائے گی اس کے اوپر ہم نے گھی لگانا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو گھی لگا کے اس کے اوپر میدہ جو ہے وہ ہم نے ڈسٹ کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو کچوری کے پیڑے بنائیں تو وہ بڑے اچھے اور ایزی سے اور خستہ جو بنتے ہیں نا وہ بنے تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈسٹ کر دیا تھا میدہ میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی نائف لے لیں میرے پاس پیزا کٹر اویلیبل تھا تو میں نے پیزا کٹر کے ساتھ کٹنگ کٹنگ کر chacun کر دی آپ نائف کے ساتھ بھی اس کو ہم اس بڑے ایزی سے کر لے اس کے بعد میں آپ نےی hired پٹنیاں بیلیپ ٹھے آپ نے جیہاڈا ن کچھوڑیوں کے پیڑے تھیار کر لیا تھا اور جیسے جیسے آپ نے اس کے پیڑے بناتے جانا ہے ٹرے میں رکھا ہے آپ نے ساتھ اس کو گھی یا اوائل ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہوں ہارڈ نہ ہو تو یہ بڑا دھیان سے آپ نے کام کرنا ہے اور باقی اس میں میں نے ویجیٹیبل کچھوڑیاں بنائی تھی اور اس میں کچھوڑیاں ریڈی کی تھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دو کپ تھے میں دیکھے اس میں ہماری کتنی زیادہ یہ کچھوڑیاں ریڈی ہوئی ہیں تو اب میں نے آپ کو بیل کے کچھوڑی بنا کے وہ بھی دکھاتی جا رہی ہوں ایک پیڑا لیں گے اس کو تھوڑا سا مہدہ لگا کے اس کے بعد اس کی جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس کی طرح اس کو بیل کے تو جس میں بل نظر آ رہے ہوں زیادہ آپ نے وہ نیچے والی سائیڈ میں رکھنا ہے اور جس کے کم بل نظر آ رہے ہوں آپ نے وہ اوپر والی سائیڈ رکھے تو میں نے کوئی سائیڈوں پر پانی نہیں لگایا تھا اسی طرح اٹھا کے تو اس کی سائیڈیں جو بند کرتی گئی تھی اور اس کو تھوڑا سا روڑ کر کے تو میں نے اس کو اچھی طرح پریس کر دیا تھا آپ نے زیادہ دبانا نہیں ہے اگر دبائیں گے تو یہ پھولے گی نہیں زیادہ تو آپ نے اس کو بڑا ہاتھ ہلکا رات کے تو اس کے بعد اس کے جو بلو گئرہ ہے اس کو بٹھانا ہے تو کیمے کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ریسپی جو میں نے کیمے کی ریڈ کیا تھا مکچر اس میں میں نے کیمہ لیا تھا مٹر تھے ایک تیسپون سال تھا ایک تیسپون ہی اس میں کرش چلی تھی اور ہاف تیسپون اس میں میں ریڈ چلی لی تھی تھوڑا سا بلیک پیپر تھا کرش کولی انڈر تھا ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کیا تھا اور اس میں پانی ڈال کے اس کو میں نے فرائی پین میں پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب یہ کیمہ اور مٹر ہمارے پک جائیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا آئی لگا کے آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے اور اس کو اتاہ لینا ہے اور اسی طرح میں نے ویجیٹیبل کی کی تھی ویجیٹیبل میں میں نے بندگو بھی گاجر اور مٹر آلو یہ لیے تھے ان کو میں نے سوتے کیا تھا تھوڑا آپ نے لینا ہے اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس کی جگہ چکن بھی ڈال چکن بوائل کر کے اس کے بعد اس کو شیرٹ کر کے تو سوتے کر لینا ہے اس میں تھوڑا سے آئل میں آپ نے تینوں چیزیں چاروں ڈال کے اس میں چلی سوس ویا سوس وینیگر اور ساتھ میں سالڈ ریڈ چلی بلیک پیپر اور اپنی مرضی سے آپ کو جو سپائس میں پساند ہو آپ ایکسرا وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ہلکا سوتے کر لینا ہے بندگو بھی میں نے پیل کی تھی میں نے پیلر کے ساتھ اس کو اچھی طرح پیلر کر لیا تھا اور جو گاجر ہے اس کو میں نے قدو کش کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کا میکچر ریڈی کر لیا تھا آلو جیسے ہم آلو کی ٹکیں سمپلی بناتے ہیں اس طرح وہ بھی کیا تھا نمک بلیک پیپر کرش چیلی کرش کورینڈر اور اس میں تھوڑی سی ہلدی رال کے میں نے اس کو ریڈی کیا تھا اور اسی طرح میں نے سار ہی جتنی بھی تھی وہ کچوریاں ریڈی کی ہیں اور دوسری سار پہ میں نے کڑائی میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بہتر ہے کہ آپ گھی استعمال کریں جب کچوریاں یا سموسیاں گھر میں بناتے ہیں تو یہ اس کو فرائی بھی ہم گھی میں ہی کرتے ہیں میرے پاس آئل آویل تھا تو میں نے اس کو آئل میں فرائی کیا ہے اور بڑا میڈیم اور لو پہ میں نے اس کا جو آئل ہے وہ گرم کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے جو کچوریاں بنائی تھی وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو چمچ کے ساتھ اس کے اوپر آئل ڈالتی کریں تاکہ اس کے جتنے بھی بہل ہیں وہ بھی نظر آئیں اور یہ مزید اچھی طرح پھول بھی جائیں اور وہ خستہ بنیں اور اتنی کون مزے کی یہ بنی تھی بہت ہی مزے کی یہ جو تیار ہوئی تھی کچوریاں اور اسی طرح آپ نے باقی جتنی بھی رہ گئی ہیں وہ بھی ریڈی کر لینی ہے ساری ویڈیو میں آپ کو نہیں دیکھا سکتی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانی تھی تو اس وجہ سے پھر جتنا سین میں لے سکی اتنا میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اور یہ دیکھا ہے اتنی کون مزے کی خستہ اور اس کے بل نظر آ رہے ہیں اچھی طرح تھوڑا سا کلر ڈارک اس لیے ہو گیا تھا کہ میں اس کو کڑائی میں ڈال کے دوسرے کاموں میں بھی لگ گئی تھی وہ کچورنگ اور رہتی تھی بنانے والی وہ ساتھ ساتھ بناتی رہی تو اس وجہ تھے تھوڑا سا اس کا کلر ڈارک ہو گیا باقی صرف یہ سٹارٹنگ میں ہوا تھا یہ باقی جو ہے وہ سب کلیر تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور پیر پیر کومنٹس کریں امید ہے کہ یہ جو آپ کو خستہ کچوری کی ریسپی ہے تو یہ جو خستہ کچوری کی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ رہی اس کی فائنل لک آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں چٹنگ کے ساتھ یا رائٹے کے ساتھ جیسے بھی آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت محنت والا کام ہے تو آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں دو ہفتے تک آپ کی بہت ہی بہترین طریقے سے چل سکتی ہے اور آپ افتاری میں نکال کے تو اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو مجھے دیں اجازت ملتی ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ